السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل کھانا ویچھندانا آج میں آپ کو گولہ کباب کی ریسپی بنانا سکھاؤں گی اور اس کو ہم سٹور کیسے کر سکتے ہیں فریز کیسے کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ جس سے آپ کے گولہ کباب کے جو سراخ ہے نا جو ہول ہم بناتے ہیں وہ بھی خراب نہیں ہوں گے اور بلکل پرفیک بزار کی طرح ہم بنیں گے تو آپ ان کو بنا کر فریز کر لیجئے اور جب بھی آپ کا دل کرے نکال کے اتنے بنا لیے یہاں کوئی گیسٹ آگے تو ان کو نکال کے بنا لیا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ جی میں دو کلو بیف کے گولہ کباب بنانے والی ہوں اور آپ چاہیں تو اس ریسپی کو ایک کلو میں بھی بنا سکتے ہیں میں بنا کے رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ لانگ ٹائم تک چل سکیں اور بیف کی میں نے بوٹیاں لیے ہیں بون لیس اگر کیمہ آویلیبل ہو تو آپ کیمہ لے لیجئے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کو چاپ کرنا گرائنڈ کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو یہ کباب مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اب جی یہاں پہ کیمہ میں نے تھوڑا کر کے نکال لیا تھا اور یہاں پہ اب ہم سات سے آٹھ ہری مرچے شامل کریں گے اس میں ان کو بھی گرائنڈ کر لیں گے اور ادرک جو ہے وہ میں پسیوی اسمال کریں بسیوی میں نے رکھی ہوتی ہے فریج میں اگر آپ کے پاس فریش ادرک ہو تو وہ اسی پوائنٹ پہ آپ ہری مرچوں کے ساتھ ڈال دیجئے گا وہ بھی پھر گرائنڈ ہو جائے گی تو یہاں پہ گرائنڈ کیوئی ادرک میں دو ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں اب جو میں نے کیمہ کیا تھا بوٹیوں کا وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کیمہ میں یاد رکھے گا کہ 30% جو ہے نا وہ فیٹ ہی ہونا چاہیے اس سے کباب بہت اچھے بنتے ہیں اور ٹوٹتے بھی نہیں ہیں اب اس میں میں ڈال رہی ہوں دو بڑے سائز کے پیاز اور یہ میں نے فرائے کر لیے تھے دو پیاز باری کاٹ کے جس طرح ہم کور میں بریانی وغیرہ کے لیے فرائے کر لیتے ہیں اس طرح سے پھر میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور ساتھ ہی اس میں ایک بڑی کافی سارا ہم دھنیا ایٹ کر دیں گے اور پھر سے اس کو گرائنڈ کر لیں گے اب کچھ مسالے جو ہیں وہ ہم نے گرائنڈ کرنے ہیں تو یہاں پہ ایک دارچینی کا ٹکڑا لے لیا ہے میں نے زیرہ لیا ہے دو ٹیبل سپون دو بڑی الائچیا موٹی والی اور لونگے نہیں ہیں میں نے ساتھ سے آٹھ حدد اور کالی مرچے لی ہیں ایک ٹیبل سپون اور ساتھ ہی اس کے ہم دوسرے مسالے بھی آئٹ کریں گے تو یہ میں گرائنڈر میں پہلے آئٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں آپ کو دوسرے مسالے بھی بتاتی ہوں جو اس میں ہم نے اور آئٹ کرنے ہیں جس سے کباب اور بھی فلیور فول بنیں گے یہاں پہ میں آئٹ کر رہی ہوں سوف آدھا ٹی سپون جواتری ایک ٹی سپون ایک ہری الائچی اور جائفل جو ہے وہ آدھا چھوٹا ٹکڑا اور یہ بھی اس میں شامل کر دوں گی اور اس مسالے کو ہم گرائنڈ کر لیں گے بلکل پاورڈر فارم میں اب واپس جی کیمے کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ ہم اب کچھ مسالے آئٹ کریں گے تو لال مرچیں پیسی ہوئی آئٹ کر رہی ہوں میں دو ٹی سپون اگر ایک کلو کی مہ ہو تو اسے ساب سے آپ یہ سپائسیز آئٹ کیجئے گا نمک آئٹ کر رہی ہوں اس میں میں دو ٹی سپون کچھری پاورڈر اس میں آئٹ کر رہی ہوں میں ایک ٹی سپون آپ اس کی جگہ پہ جب پیتا ہوتا ہے کچھا پیتا وہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں میٹ ٹینڈرائزر جو ڈبے والا آتا ہے وہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو بیف ہے اس لئے میں آئٹ کر رہی ہوں مٹنوں تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں اور جو باقی ہم نے سپائسیز گرائنڈ کیے تھے وہ سارے اس میں شامل کر دیں گے اس کے بعد جی اس میں شامل کر رہی ہوں ایک ٹی سپون سکھا دھنیا پاورڈر کا اب اس میں ہم گھی آئٹ کریں گے پانچ ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں اگر آپ کا جو فیٹ ہے وہ کم ہو تو آپ یہ گھی ضرور آئٹ کریں میرے کیمے میں فیٹ کم تھا تو میں اس لئے گھی آئٹ کر رہی ہوں ورنہ اگر فیٹ زیادہ ہو تو پھر گھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے گھی سے کیا ہوتا ہے کہ کباب آپ کے ٹوٹتے نہیں ہیں مویسٹ بنتے ہیں اور دو ٹیبل سپون دھیں کے ڈال دیں گے تو اس سے بھی بہت جو کباب ہے نا وہ مویسٹ بنیں گے تو اب ان سب چیزوں کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اچھے سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا یہ کیمہ بلکل جو ہے وہ گرائنڈ ہو چکا ہے کوئی بھی اس میں موٹے چنکس نہیں ہے تو اب اس کو بال میں نکال لیں گے کسی اور یہاں پہ میں آپ کوئلے کی سموک دینے لگی ہوں اس کو اس پوائنٹ پر اور اس کو کوئلے کی سموک دیں گے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے اب آتے ہیں جی کباب بنانے کے پروسس میں تو یہاں پہ سیکھ لے لی ہے میں نے ایک اس طرح کی سیکھ لے لیجے تو یہاں پہ سیکھ لے لی ہے میں نے اور اکٹھے میں اس طرح زیادہ سارا کیمہ لگا کے اکٹھے گولہ کباب جو ہیں چار ایک سیکھ پہ ایک اٹھا ٹائم بناؤں گی ایک ایک بنا کے نہیں اتاروں گے اکٹھے چاروں کو بنا کے پھر اس کو ہم ایک ایسی ٹرک میں آپ کو دکھاؤں گی جس سے کباب جو ہے نا وہ آپ کے ٹوٹیں گے بھی نہیں بہت اچھے بنیں گے اور آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اور کوکنگ پروسس بھی جلدی ہو جائے گا تو اس کو اس طرح سے ہم نے اس کے ایجز جو ہیں وہ بند کر لینے دونوں سائیڈوں سے تاکہ ایجز جو ہیں نا وہ سیل ہونے چاہیے اگر آپ کو کہیں لگے آپ کے کباب تھوڑے صحیح نہیں ہو رہے ٹوٹ رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا ہاتھوں کو گلہ کر کے کبابوں کو دوبارہ سے بنانا شروع کریں اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اچھی نیو ریسیپیز سویٹ ٹپس اور ٹرکس دیکھنے کے دیئے میرے چینل کو فالو کریں سبسکرائب کریں اور آگے لوگوں کو شیئر کریں تو یہاں پہ جی گولہ کباب جو ہیں چار ایک سیک پہ میں نے بنا لیا ہے اس طرح ہم باقی کے بھی بنا لیں گے چار سے پانچ بلکہ ایک دو تین چار پانچ 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 بھی میں نے بنا لیا ہے سے بعد میں کہ جلدی جلدی سے کام ہو جائے تو یہاں پہ جی ہم اس کو نہ ٹرک یہ لگائیں گے کہ یہاں پہ چھولے پہ ہم نے گولہ کباب کو سیک لینا ہے ہلکا ہلکا چاروں سائیڈوں سے اس سے کیا ہوگا کہ کباب کا جو آپ کا سراخ ہے نا وہ فرائے کرتے وقت بند نہیں ہوگا اور کباب جو ہیں وہ آپ کے کم ٹائم لیں گے ککھونے میں اور آپ ان کو اس طرح فریز کریں گے تو ان کی شیپ خراب نہیں ہوگی ورنہ آپ اس کو کچھوں کو فریز کریں گے تو آپ کی کبابوں کی شیپ ہے نا وہ خراب ہو سکتی ہے تو اس طرح آپ کے کباب انشاءاللہ بلکل خراب نہیں ہوں گے اور اسی طرح کی شیپ نکلے گی جس طرح فریز ہوئے ہیں تو بلکل ریڈی میٹ سٹائل میں یہ کباب بنیں گے آپ نے جو لے کے آتے ہیں اور اس کو بس فرائے کر لیتے ہیں جلدی سے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ہلکا ہلکا سا سیک لگا لیا بہت آور کک بھی آپ نے اس کو نہیں کر لینا بس سیک لگوا لینا اور پھر ہم نے اس کو اتارنا کیسے ہے بلکل آرام سے سیک لگوں سے اتارنا ہے ہم نے اس کو آگے سے ایج تھوڑا ہلائیں گے پیچھے سے ایج ہلائیں گے اس کا اور پھر اس کو کبابوں کو نکال لیں گے اور یہاں پہ ڈبے میں میں نے سارے کباب نکال لیا ہے تھوڑا تھنڈا ہونے دے روم ٹمپریچر پہ اور اس کو آپ فریز کر سکتے ہیں یا اسی ٹائم بنانا چاہے ہیں تو یہاں پہ جی ہی کافی دنوں بعد میں نے یہ کباب فریزر سے نکال لیا ہے اور سوچھا ریسی بھی کبورا کر لیا جائے اور کباب بھی دنا لیں جائے تو یہاں پہ دیکھیں بلکل یہ فریز ہوئے میں اور شیپ ان کی بلکل برقرار ہے اور یہاں پہ اب ہم پین میں آئل ڈالیں گے اور ان کبابوں کو فرائے کر لیں گے پہ قریبا آٹھ سے دس منٹ لگیں گے یہ کباب فرائے ہو جائیں گے اور سب سائٹ سے ہمیقلی ان کو فرائے کر لیں گے اگر آپ کو ہوم میٹ سی کباب کی ریسے پیچھائیے بلکل ریسٹران سٹائل کے سی کباب کی تو یہاں پہ لنک آرہ سکرین پہ اس کو کلک کر کے وہ بھی دیکھیں گا بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور ٹپس کے ساتھ کہ آپ کے کباب جو ہیں سی کباب بلکل ٹوٹیں گے نہیں انشاءاللہ کباب جو ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں اب اس کو ہم دوبارہ سے چاہیں تو دوبارہ سے کوئلے کی سموک دے سکتے ہیں باربیکیو ایفیکٹ کے لیے یہاں پہ دیکھیں جی کتے زبردست یہ فرائے ہوئے ہیں بہت ہی جوسی ٹنڈر سوفٹ گولہ کباب بنے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ان کو کوئلے کی سموک دوبارہ سے دینے والی ہوں اب ہم پین میں یا پھر کوئی جو ہے وہ ہوت پلیٹ لے لیں اس میں ہم پیاس کٹے ہوئے ڈال لیں گے اور چولہ نیچے چل رہا ہے اور ہوت پلیٹ ہو تو زیادہ بہتر اس میں سرف ہو جائے گا میں اسی طرح پین میں سرف کر دیتی ہوں ہوت پلیٹ نہیں ہے تو اب ان پیازوں کے اوپر ہم نے گولہ کباب جو ہیں وہ سارے رکھ دینے ہیں اور پیاز تھوڑے سے خودی سے سوٹے ہو جائیں گے بہت زیادہ آپ نے سوٹے نہیں کرنے موٹے موٹے پیاز ہی نظر آنے چاہیے ہیں تو یہ کباب جو ہے نا وہ پریزنٹیبل بھی لگیں گے اور کھانے میں جو ہے پیازوں کے ساتھ اچھے بھی لگیں گے تو یہاں پہ جی ہمارے سیزلنگ گولہ کباب بلکل ریڈی ہیں اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں فریز کرنے والی میتھڑ کو بھی ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کے گولہ کباب بہت ہی پرفیٹ بنیں گے اور سب گھر والے کہیں گے کہ کہاں سے آرڈر کروائے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ